سید بشارت بخاری کا کہنا ہے کہ انہوں نے پی ڈی پی صدر میں محبوبہ مفتی کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی پارٹی چھوڑی ہے بشارت بخاری نے اس ونگر میں نیوزیٹین اردو کے اسوسیئیٹ ایڈیٹر شبیر احمد سے خصوصی بات چیت میں ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی کو خیر آباد کہنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ محبوبہ مفتی سے ملاقات کے خواہ تھے تاہم ایسا نہ ہو سکا بشارت بخاری نے مزید کہا کہ انہیں پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت کا حصہ رہنے پر بھی کوئی افسوس نہیں ہے ناشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد سابق پزیر اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر رہ چکے سید بشارت بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت صاحب پہلا سوال جو بنتا ہے پی ڈی پی کیوں چھوڑی ہو ناشنل کانفرنس میں آئے کیوں از مارک آف ریسپیکٹ ٹو میڈم محبوبہ جی ان کے انٹیلیکٹ کو ان کے وزڈم کو ان کے اتھارٹی کو از مارک آف ریسپیکٹ میں نے پارٹی سے الہدی کی اختیار کر دی آپ پوچھیں گے کیسے ہم سب انسان ہیں اور انسان دیری دیری گرو بھی ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ بھی تجربات کے ساتھ ساتھ بھی اور جب ایک پارٹی میں رہتی ہے پارٹی بھی ایک کمبہ ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں اس پارٹی میں بھی ہیں اور بالخصوص مفتی صاحب کی قائدت میں گرو ہوئے مفتی صاحب نے تو اس سٹیٹ کو بہت سارا ہیومر رسورس ڈیورپ کر کے دیا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں یہ جس طرح بھی جہاں بھی کام کریں جس بھی پلیٹ فارم پہ الٹیمیٹلی فائدہ ریاست کوئی ہے یہ کانٹرمیشن ان کا ہے اور اس کا سب کا سواب ان کو جاتا ہے کہیں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ مشورہ دیتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط ہو گیا ہے کچھ ہو گیا جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات لی نہیں جا رہی ہے احترام والی بات نہیں ہے میں نہیں کہوں گا احترام کرے کوئی بات لی نہیں جا رہی ہے رائٹ پرسپیکٹیو میں یا کچھ ایسے لوگ آس پاس ہوں موتمیدین خاص ہوں جو اپنی ذات کو مد نظر رکھ کر دوسری کی بات کو نفی یا ہاں میں بدل دیں اسے نقصان پہنچتا ہے اور جب ایک انسان ہے تو میں آنکھ تو بند نہیں کر سکتا ہوں نہ کان بند کر سکتا ہوں دل دھڑکتا ہے دماغ سوچتا ہے یا تو انسان کو آنکھ موہ سب کان بند کر کے بیٹھنا ہے ایسا تو پوزیبل ہے نہیں کہ جب آپ بار بار کچھ کہیں بار بار کہیں اور you sound disrespectful towards the leader یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں پھر بار بار کہوں پھر ان کو تنگ کروں وہ تنگ آ جائیں تو اسی لئے میں نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے کھلا میتان دیا جائے تو میں نے سوچا کہ میں نکل ہی آؤں تاکہ ان کو پوری طرح سے موقع ملے کام کرنے کا بہت خوبصورتی سے بات کہتے ہیں آپ اپنی بات بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں لیکن مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ کافی دنوں سے یہ عمل جو آپ باتے کر رہے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہوگی یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا تو یہ فیصلہ اس وقت کیوں جب پارٹی مشکلات میں پارٹی مشکلات میں نہیں ہے میں نے اس لئے ایسا کوئی فیصلہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوزار ناؤ سے ہی شروع ہوا کچھ ایسے لوگ پارٹی میں ان کو لگا کہ کچھ جو لوگ وہاں آس پاس ہیں بہت سارے ان چیزوں کا شکار ہوئے کہ انہیں کی پکڑ رہے پارٹی پہ پھر وہ عوام کے لئے ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے ساتھ اس بات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اپنی ہم دو چار لوگ تھے ہمارے خلاف سازنے شروع کر دی اس سے پہلے بڑا شاندار ماحول تھا بہم، رابطہ، اتفاق، اتحاد، محبت، خوبت، انس، پیار سب کچھ تھا they try to push us wall many people ہم بھی بڑے ڈھیچ نکلے ہم بیٹھے رہے کبھی احتجاج بھی نہیں کیا نہیں کبھی کبھی کہا برا لگتا ہے براٹی کے اندر ہے رہے نہیں میں آپ کو بتا دوں جب آپ کسی قیادت کے سامنے بیٹھتے ہیں قداور لیڈر کے سامنے بیٹھتے ہیں جس کا اوڑنا، بچونا، پینا، سونا سب کچھ سیاست ہو اور issues ہو political, developmental یہ باتیں چھچھوری لگتی ہیں آپ کا اپنا ہی قد کم ہو جاتا ہے پر ہم نے ایک ایک راستہ نکالا ہم نے کونشنسی پر فوکس رہا ہم نے کہا یار لوگوں نے ووڈ دیا ہے ملے بنے ہیں سرگار نہیں ہیں اپوزشن میں ہیں ان کو امیدیں ہیں ان کو تکلیف ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ان کے کام کیے وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے میں نے کام کیے کیونکہ انہیں دوبارہ جتایا مجھ کو بات میں یہ باتیں برابر آتی رہی چلتی رہی اب یہ حالیہ جو میری ملاقات میڈم سے ہوئی بارہ دن پہلے یہ پوچھ رہی تھے نا استفعہ کیوں نہیں دیا تو میں اس دن بھی ان کے ساتھ کچھ مشوریں کرنے گیا تھا بھر موضوع ایسا بدن بن گیا کی شاید وہ باتیں میرے پاس ہی رہ گئی میرے سینے میں ہی رہ گئی اور اس ملاقات کے بعد مجھے لگتا ہے استفعہ دینا بچ پنا تھا میں نے پانچ دن ڈیلے کیا جوائنگ کرنا کیونکہ میڈم یہاں نہیں ہے میں چاہتا تھا ان کے پاس جاؤں بتاؤں ایک تو رخصت لے لوں ان سے اجازت بازا بتا انسان لا خیر تو نہیں ہونا چاہیے اور ان کو شکریہ کروں جو خاص کر مفتی صاحب کے قیادت میں ان کے گھر میں کھایا پیا بیٹھے رہے اور سیکھا بھی گروہ بھی ہوئے میڈم کے پاس بھی سیکھا بہت شکریہ بھی کرتا اور تفصیل سے بتاتا کہ میں کیوں جا رہا ہوں بٹ وہ آئی نہیں ابھی تک شاید کل بھی نہیں آ رہی ایکسپل کیا گیا ایسی دوران میں نے کہا نا آپ کو ایکسپل کرنا جب آپ ملے جب میں نے محبوجی سے ملاقات کی جو ملاقات جس کا نتیجہ سارا یہ شاید یہ ہے جب میں یہاں آ گیا تو اس کے بعد ایکسپل کرنا یا ایس طرح ہمیں نہ دینا کوئی ماننے نہیں رکھتا جن لوگوں کو ہم نے دس سال ڈٹے رہے اور جو کوشش میں سے دس سال کے بعد آج ان کے چہرے پر مسکان ہوگی یہ افسوس ہے افسوس مجھے اس بات کا کی یہ سیچویشن آ گئی اس کا افسوس ہے پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کئی لوگ وہی سوال پوچھیں گے جو میں بار بار پوچھوں گا کہ بشارت صاحب جب پارٹی بی جے پی میں تھی بی جے پی کے ساتھ حکومت میں تھی آپ پارٹی میں رہے حکومت میں رہے حکومت گئی اب بی جے پی والوں کا مانے تو وہ کہتے ہیں ابھی سونا سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کسی کے خلاف خاموش نہیں پارٹی کے خلاف یا پارٹی لیڈرشپ کے میں نے استحبہ دیا مطلب کسی نے مجھے کہا کہ آپ کو انٹی پارٹی ایکٹیوٹی کے خلاف کرتے ہوئے ایکسپل کیا گیا میں نے تو انٹی پارٹی ایکٹیوٹی کوئی کی نہیں اور کسی نے مجھے کہا کہ ویڈی صاحب نے کہا ہے میں نے کہا وہ شاندار انسان ہے اسی بات نہیں کر سکتے وہ بڑے نفیس انسان ہے میرا زمین مطمئن ہے کہ میں نے اس سرکار میں رہ کے بہت اچھے کام کیے جو شاید دوسرے کے بس کی بات نہیں تھی سو آئی فیل کی میرا وہاں اس وقت رہنا موضون تھا مناسب تھا ضروری تھا ریاست جمع کشمیر خاص کر کشمیر کے حق میں تھا سو آئی فیل پراؤڈ کہ میں اس مومنٹ پہ وہاں تھا اس مومنٹ پہ آپ فقر کریں گے کس مومنٹ پہ آپ وہاں پہ تھے آپ اسی چیز کا فقر کرتے ہیں کیا اس چیز کا فقر کریں گے جو بی جے پی اور پیڈی پی اگر آپ بائی دیوے کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پہ وہاں کسی گھر کے باہر آگ شروع ہو جاتی ہے آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ آگ لگنے والی ہے آپ بائی دیوے وہاں سے جاتے ہیں یا آپ جانبوجھ کے جاتے ہیں ملنے کے لیے آپ آگ بجاتے ہیں گربالوں کو کہتے ہیں آگ لگ گئی ان کو بچاتے ہیں آپ مکان کو بچاتے ہیں برا ہے کیا یہ تو اچھا ہے you feel proud of that moment کہ یار اچھا ہو ہمیں یہاں تھا یہ مکان بچ گیا ہمارا problem یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جب ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں میں سیاست کی بات نہیں کروں میں سب کی بات میں آپ کی بھی بات کروں گا ہمیں لگتا ہے ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہے نہیں جس دن یہ سوچ سوڑی سی ختم ہو جائے گی کہ ہم ہی ہمیں باقی بھی ہیں شاید بھلا ہو جائے گا یاری آسد کا امیران رضا انساری تھے جو باقی وہ جمعیت پی سی میں چلے گئی امید یہ کر رہے تھے کہ ایک وہ تیسرا محاز ہے بشارت صاحب ان کے ساتھ جائیں گے اب نہیں گئے اب انسی میں آئے کیوں عمر صاحب کے ساتھ میرے خاصل سے انیس سو اٹھانوے کے تعلق آتے ہیں جب میرے جلندر سے واپس سرینگر آیا اور انٹرو بھی لیا ہم نے کہی ان کے وہاں پہ تو تب سے ان کے ساتھ بہت اچھا گہرا تعلق ہے تو اس تعلقات کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے آپ کی اب آپ کی ہی سوال کا جواب ہے یہ کہ میں ادھر سے کیوں نکلا شاید کمپیٹیبلٹی نہیں رہی اور ادھر کمپیٹیبلٹی فیل کر رہا ہوں کمپیٹیبل معاملہ اس لیے ہے کیونکہ تعلقات بہت پرانے ہیں تو کوشش میں نے کی کہ جو مجھے آدمی اچھی طرح جانتا ہے جو مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے یا جس کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں شاید وہاں پہ کام آسان ہوگا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو آپ کی اس گروپ میں تھے جن کو آپ کے انیدر پوش کیا گیا وہ ان کے طرح ان سے کوئی رابطہ ہے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیونکہ میں پچھلے ڈیڑھ میں نے سے کسے ملا بھی نہیں اسی وجہ سے میں خاموش رہا سوال ایک آئے گا ایک بڑا سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہی جو رشتہ جن کے ساتھ ان کے خلاف جو باتیں تھیں سیدھا 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 بی جی پی کے ساتھ ناتا رہا میں نے آپ کو کہا نا میں کہہ رہا ہوں میں ای وز ویت مفتی صاحب ہم نے بی جی پی کے ساتھ ناتا جوڑا اس میں میں ایک سلور لائننگ مہبوبا جی نے جو سٹیٹمنٹ دیا لیکن اس میں میں جو سلور لائننگ میں نے یہ دیکھی کہ میں نے جو جو کام کیے میرا وہاں ہونا بہت اچھا تھا بہتر تھا اس موقع پہ آپ نے ذکر نہیں کیا کہ کچھ ایسے طرح گنا سکیں آپ بتائیں گے کبھی بتائیں گے کبھی میری بیسیکلی آپ شاید مجھے جانتے ہیں میرا مزاجن میں ایسا نہیں ہوں میں مزاج نہیں ہے کہ میں پھر زیادہ وہ کروں اچھل کود کروں یا زیادہ باتیں کروں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں صرف اس امید کے ساتھ اور انتہا ندامت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ صحیح روجو کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اقل سلیم اتھا کرے ان کو بھی ہم کو بھی میں آپ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ گرین پیسچرز کی طرف جارے ہیں لوگ یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے اس ریاست میں اس کائنات میں اس وقت چھوڑے کائنات کی بات ریاست کی بات جو صاحب کشف ہو جس کو یہ پتا چلے کون جیتے گا کون ہرے گا کون سیم بنے گا نوبڑی یہ کون کہتا ہے کہاں گرین پیسچر ہے کہاں ڈزرٹیر لینڈ ہے ہاں ایک بات ہے کہ ultimately جو دن آتا ہے جب elections ہوتے ہیں وہ 21-20 دن اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں کیا الہام ڈالے گا وہ جیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس کی دستار بندی کرنی ہو اسی حساب سے لوگوں کی دلوں میں موسیقی